مہے شابان خوشیوں کے صفینے کی مبارک ہو مہے شابان خوشیوں کے صفینے کی مبارک ہو اینے بار بلانا ہوں مجھے روشن ساپڑیں گے ترہ روشن کا استعمال دیکھئے مہے شابان خوشیوں کے صفینے کی مبارک ہو خدا کے نور سے روشن مدینے کی مبارک ہو خدا کے نور سے دوشن پتینے کی مبارک ہو اور فلک سے کبری آگیں یہ صدا بھی مجتبا دی ہے علی والو محمد کے مہینے کی مبارک ہو علی والو محمد کے دن کا گواہ نہیں باغنا چاہیے ویسے وہ علی ہوتا ہی نہیں ہے جو باغ جائے علی والو محمد کے مہینے کی مبارک ہو جیئے آپ سلامت رہیں سننے والے تھوڑا سا آگے آجیں ہاں یہ جوانوں کو جرشن ہے جوان ہی سجائیں گے سارے پھڑے میں میں کھڑا ہو جائے بیٹھے بیٹھے میں سرے پڑھنا چاہ رہوں اس ماہول کو دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں تمام لوگوں کو دیکھا میں نے تمام لوگوں کو دیکھا میں نے عدا تمہاری بھلی رضا ہے آلہ میں نے بھائی کو سلامت رکھیں یہ بوشیاں نسیل تمام لوگوں کو دیکھا میں نے عدا تمہاری بھلی رضا ہے جس کو یہ سارے پہنگانوں کا پتہ ہے وہ ضرور بولے میرے سارے تمام لوگوں کو دیکھا میں نے عدا تمہاری بھلی رضا ہے کال شب شمس پہ بات کروں گا آج کا دولہ علی رضا شب میں شمس پہ بات کروں گا شمس پہ بات کروں گا آج کا دولہ علی رضا شمس پہ بات کریں گے اگر شام سے نہ بلایا تو بھی دکھ نہیں بلایا آج کا دولہ علی رضا مصرے ہو گئے تھے میں نے پڑھ دیئے توجہ کیجئے بہت دیکھنا یہ بات ہے مالک کی عطا ہوتی ہے کسی سے مقابلہ نہیں اپنے سے حصہ ہوتا ہے آپ سے دعا لینے آپ اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں میری مالکہ ممکنات آپ کا ساہیہ سلامت رکھے میں کہہ رہا ہوں کتنا حسین نصیب ہے تیرا علی رضا اسی لئے دولہ کو بلایا تو اسمائل دیکھنا میں کہہ رہا ہوں کتنا حسین نصیب ہے تیرا علی رضا تیری خوشی میں مولا کی خوشیوں کا ساتھ ہے مولا 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 جیسے لگتا جائے گئے مولا اس دات سے کیا گئے کتنا حسین نصیب ہے تیرا علی رضا محضم بات دیکھنی ہے اس کے ساتھ یہ وقت دیکھنا ہے یہ بزم دیکھنی ہے یہ محفر کون سی سجی ہے آج رات کون سی ہے یہ ساری باتیں ذہن میں رکھو پھر چوتھا مصرہ توڑنا میں کہہ رہا ہوں کتنا حسین نصیب ہے تیرا علی رضا تیری خوشی میں مولا کی خوشیوں کا ساتھ ہے کیسا عظیم وقت ہے مہنوی کی بزم کا دن میں حسین آئے ہیں غازی کی بزم محضم بات دیکھنے حسین نصیب ہے تیرا علی رضا تیری خوشی میں مولا کی خوشیوں کا ساتھ ہے کیسا عظیم وقت ہے مہنوی کی بزم کا دن میں حسین آئے ہیں غازی کی رات ہے دن میں حسین آئے ہیں غازی کی رات ہے اچھا وہ تو گئے میرے ایسے کا جیشن میں نہیں چاہتا کہ زیادہ دیر ہائے لو مجھے نوم بجیب انکہ ختم بھی کرنا ہے ویسے مجھے فضرہ میٹ کا ہے مجھے دولہ صاحب لیکن میں سات میٹ میں ختم کروں گا دو عدیثیں ذہن میں رکھنا ایک نبی نے فرمایا رجب علی کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے رمانان اللہ ایک عدیث پڑھ دی ہے دوسرا نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے دونوں باتیں اگر ذہن میں رکھو چار مصر رجب سے شابان میں جو چاند آیا ہے وہ کس رنگ میں آیا ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں لے کے دامن میں وہ خوشیوں کے کرینے آ گیا ساتھ بکشش کے لیے کتنے صفینے آ گیا اس لیے تو چاند بھی ہے پر مسررت مجتبہ علم کے در سے گزر کے وہ مدینہ مدینہ آ گیا ملک کون انتظام نکلا رہا ہے چار پانچ شہر چار پانچ شہر اسی بھی میمبر میں قبلہ ملانہ عباس روشن صاحب کے حوالے کرنے لگا اسی جشن میں یہ محفل یہی لے میرات یہی لے میں کہہ رہا ہوں یہ جشن سجانے کا تو اپنا ہی مزا ہے یہ جشن سجانے کا تو اپنا ہی مزہ ہے منکر کو جلانے کا تو اپنا ہی مزہ ہے اے سال میں سعداد کی خوشیوں کے بہت دن شابان ملانے کا تو اپنا اے سال میں سعداد کی خوشیوں کے بہت دن جلدی جلدی شابان ملانے کا تو اپنا ہی مزہ ہے یہاں حسین پڑھنا آسان ہے یہاں حسین سننا بھی آسان ہے شیر سننا میں کہہ رہا ہوں گھر دشمن شبیر کے جا کر تیرا زینب شبیر سنانے کا تو اپنا ہی مزہ ہے گھر دشمن شبیر کے جا کر تیرا زینب شبیر سنانے کا تو اپنا ہی مزہ ہے کمز کم نو سے تس جیشن پڑھ چکا ہوں شابان کی یہ شیر نہیں پڑھا محظم میں کوئی خوش آمد نہیں کر رہا شیر تمہاری وجہ سے پڑھنے لگا میں آلیہ سے کہہ رہا ہوں دربار میں زینب تیری اس کت کے اثر سے اس کت دربار میں زینب تیری اس کت کے اثر سے چپ سب کو کرانے کا تو یہ شابان کا سفر کرنا زرہ میرے ساتھ چپ سب کو کرانے کا تو یا کم سے تین بھی آنے لگا ہوں چپ سب کو کرانے کا تو اپنا ہی مدہ ہے اے ابن علی آپ کے جھولے کے کرم سے ابن علی سے نہیں اے ابن علی آپ کے جھولے کے کرم سے فترس کو اڑانے کا تو اپنا ہی مدہ ہے نعرہ فترس کو اڑانے کا تو فترس کو اڑانے کا تو فترس کو اڑانے کا تو اپنا ہی مدہ ہے ہوں گے بھلے دنیا میں سخاوت کے بڑے گھر ہوں گے سخی حرات اتا کرتے ہوں گے سوالیوں کو دیتے ہوں گے ہوں گے بھلے دنیا میں سخاوت کے بڑے گھر پنجتان کے گھر آنے کا تو اپنا ہی مدہ ہے تو اپنا ہی مدہ ہے کمست کم نو شیر چھوڑ کے میں آخری شیر پڑ کے ممبر قبلہ کے حوالے کرنے لگا ہوں میں کہہ رہا ہوں مست سغی لال کلندر کی صدا سے قائم کو بلانے کیا تو اپنائے ماشاء اللہ شبان کی نورانی ساحتیں اور آج کا نورانی دن آج کا نورانی شب سننے کی عقیدت اور ارادت اور مبدت اور پیار اور عش واقعاً قابل داد ہے امیر المومنین فرماتے ہیں جس نے بیہل بیت کی شان میں ایک شیر لکھا اسے اللہ تعالی جنت میں ایک گھر انعیت فرمائی گا اور ایک گھر سے کیا مراد ہے مفسرِ قرآن علامہ شیخ محسن محسن صاحب نے ایک تقریب میں فرمایا تھا کہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ ایک گھر اللہ تعالیٰ انعیت کرے گا گھر سے مراد ایک کورٹر ایک کمرہ نہیں ہوگا بلکہ ایک پوری بستی ہوگی جو کہ اس ایک شیر لکھنے والے کو عطا کی جائے گی اور یہ چار مصرے ہیں اور اس کے بعد آگا قبلہ اون سینل روشن صاحب کو میں مائک دوں گا آج کے تناظروں میں یہ مصرے سنیے گا اور خاص طور پر چوتھا مصرہ خاص توجہ کا جو مصرہ ہے اس کو خاص توجہ چاہیے سہلاب آ رہا ہے غناہوں کے شہر میں سہلاب آ رہا ہے غناہوں کے شہر میں ہے دوستو حسین کا دامن نہ چھوڑا اور دورے ستن ہے جیسے بھی گزرے گزار لو لیکن کسی یزید سے رشتہ نہ جوڑنا لیکن کسی یزید سے رشتہ نہ جوڑنا یہ انتحاب سے پہلے بھی یہیں مصرہ انتحاب کے بعد بھی لیکن کسی یزید سے رشتہ نہ جوڑنا اب موظم وہی نیول گواchlagenے کے لئے دلائے تھے لیکن کسی یزید سے رشتہ نہ جوڑنا ہمیں انتہائیت کو اطلاع کے ساتھ ہماری پوری برادی کا فخر ہمارا سرمایہ ہماری بہت سی دعائیں اون کے ساتھ جناب اون سیند روش بر محمد و آلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم